اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے امرانہ بیت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نولج ٹی وی دوستو آج ہم دی قرآن این موڈرن سائنس کے اپیسوڈ ٹو میں داخل ہو چکے ہیں جس میں ہم کائنات کے چپے رازوں کو سائنس اور قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے نمبر وان کہکشاؤ کی تحلیق سے پہلے دعا دوستو سائنس اس بات پر متفق ہے کہ گلکسیز وجود میں آنے سے پہلے پلکیاتی مادے یعنی گیسز کی صورت میں تھے مختصر یہ کہ گیسز کے مرغلے یا بادل کہکشاؤ کی تشکیل سے پہلے موجود تھے اس پلکیاتی مادہ کے لیے دوے کا لفظ گیس کی بنسبت زیادہ موضوع ہے قرآن مجید کی مندر جزیل آیات کائنات کی اس حالت کی طرف دخان کے لفظ کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے معنی ہے دوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے سور حامیم آیات نمبر گیارہ کے اندر اشارہ پرمایا ہے پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ پرمائی اور وہ ایک دعا تھا اور اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے تو ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں دوستو دوبارہ یہ حقائق بگ بینگ کے مند کی نتیجے پر مشتمل ہے اور آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھا لیکن نبوت کے بعد انسانیت پر یہ حقائق سامنے آئے کہ یہ کائنات کیسے بنی تھی نمبر ٹو زمین بیزوی ہے پرانے وقتوں میں لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے صدیوں تک انسان دور کسی مہم پر جانے سے ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ کنارے سے گر نہ جائے سر فرانس ڈریک وہ پہلا شخص تھا جس نے پندرہ سو ستانوے میں بحری سفر کے باجے ثابت کیا کہ زمین بیزوی ہے قرآن کی آیات ملاحظہ ہو جو کہ دن اور رات کی تبدیلی یاد دلاتی ہے اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیات نمبر 29 کے اندر ارشاد پرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں دوستو یہاں بدلنے سے مراد یہ ہے کہ رات آہستہ آہستہ دن میں اور دن رات میں بدلتی ہے یہ عمل صرف اور صرف اسی صورت ممکن ہے کہ اگر زمین بیزوی ہو اگر زمین فلیٹ ہوتی تو رات اور دن کی تبدیلی فوراں وقوب بزیر ہوتی دوستو مندر جزیر آیات بھی زمین کے بیزوی ہونے پر دلالت کرتی ہے سورہ الزمر آیات نمبر پانچ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد پرماتے ہیں اسی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تطبیر کے ساتھ وہی رات کو دن میں لپیٹتا ہے اور دن کو رات میں لپیٹتا ہے دوستو جس طرح پگڑی کو صرف کے گر لپیٹ آ جاتا ہے دن اور رات کے لپیٹنے کا عمل صرف اور صرف اسی صورت ممکن ہے جب زمین بیزوی ہو دوستو زمین بلکل گول نہیں بلکہ بیزوی ہے یہ کتبین پر چپتی ہے مندر رزیل آیات زمین کی شکل کی وضاحت کرتی ہے پارہ تیس آیات نمبر تیس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد پرماتے ہیں کہ اس کے بعد زمین کو پیلا دیا دوستو یہاں انڈے کے لئے استعمال کی جانے والی عربی لفظ دہاہا ہے جس کا مطلب ہے شطر مرخ کا انڈا شطر مرخ کا انڈا زمین کی شکل سے مماثلت رکھتی ہے لہٰذا قرآن کریم درستگی سے زمین کی شکل کی وضاحت کرتا ہے حالان کے اس وقت جب قرآن شریف اتار آ گیا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زمین فلیٹ ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کا پی انٹرسٹنگ اور انپارمیٹیف لگی ہوگی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی انٹرسٹنگ اپیسوڈ میں اللہ حافظ موسیقی